کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تقریباً اٹھارہ سال ہو رہے ہیں اور خواب میں سانپ نظر آتے ہیں بتائیے کہ ہم کیا پڑھیں اور میں سورة البقرہ پڑھتی ہوں سورة البقرہ اللہ توفیق دے پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد اگر زیادہ شدت ہے تو ہر نماز کے بعد دوسرے اذکار کے ساتھ وطبع ماتلہی ایک سو دو نمبر آیت سورہ بقرہ کی اس کی گیارہ بار تقرار کر کے اس کو پڑھیں جیسے ہی اللہ ٹھیک ہوتے جائیں تو آہستہ 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 اس کو ایک ایک کر کے کم کر دیں اور اگر اللہ نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا ویسے بھی گھر میں میاں اگر چاہتا ہے کہ سلوک اتفاق رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میں بیوی کو سلام کیوں کروں حکم ہے اللہ کے جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو وہ کیا کرے السلام علیکم کہے یقین جانے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہنے سے اللہ کے فرد سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور جیسے ہی جگڑا شروع ہونے لگے دونوں دروشی پڑھنا شروع کر دیں درودِ ابراہیمی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ درودِ شریف پڑھنے سے اللہ اس پر بندے پر رحمت نازل کرنا شروع کر دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ بھی دس غلطیوں اس کی مٹا دیتا ہے یہ ایسی دعا ہے دروشی پڑھنا شروع کر دیں اللہ کے فضل سے یہ معاملہ اس کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ بہنمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضررهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون اللہم ص lays على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حميد مجира شعبان yhteدخل اسم ہے موسیقی